محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں آپ رہنمائی فرمائے کہ کس مترجم کی تلاوت کروں شکریہ دلکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرتے یہ بات یاد رکھیں ہام بندہ جب قرآن کے ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوص شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا میری جانے من قرآن کریم اتنا لا وارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں دکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے ترجمہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ طالب علم کے لئے یہ انڈر کانسٹیکشن عالم کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات صرف مفتی عبدالوائید قریشی صاحب نے ہی نہیں کہی میں نے بہت سارے علامات کی زبانی یہ بات سنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں سور بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدل المتقین یہ قرآن سراپہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لئے اور پھر سور بقرہ کے وسط میں فرمایا ہدل الناس یہ قرآن سراپہ ہدایت ہے پوری نو انسانیت کے لئے یہ صرف علماء کے لئے طلبہ کے لئے نہیں ہے پوری نو انسانیت کے لئے خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْبِ مُدَّكِّرِ کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دی ہے کیا ہے کوئی شخص کے جو اس سے نصیت حاصل کرے اور دو مقامات تو ایسے ہیں کہ اللہ شکبہ کرتے ہیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانَ کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں اَمَعَلَا قُلُوبِ نَقْفَالُهَا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دنوں کے اوپر قفل چڑھ چکے ہو اور پھر سورہ واقعہ میں جو یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اَفَبِحَادِ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ کیا تم قرآن کے ساتھ مداحنت کر رہے ہو وَتَجْعَلُونَ الرِّزْقَكُمْ مَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے تو یہ اپنا وطیرہ بنا رکھا ہے کہ تم پریکٹیکل اپنے عامل سے تم اللہ کی گتاب کو جھٹلا رہے ہو وہ اس کی تقزیب کر رہے ہو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انشاءت فرمایا وَمَنِبْتَغَلْ هُدَا فِي غَيْرِهِ عَزَلَّهُ اللَّهُ جو شخص بھی قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کرے اللہ اسے ضرور گمراہ کر دے کیا مفسی صاحب آپ امت کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امت قرآن کی طرف نہ آئے اور اس قرآن کو نہ پڑھے اس کے تراجم کو اس کی تفاصیل کو ایک حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحت العرش یوم القیامت القرآن یہ قرآن مجید یا اللہ کا کلام تلقیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگا یعنی اسے انتہا درجے کا اللہ کا قرب حاصل ہوگا یحاج العبادلہ یہ قرآن بندوں سے جھگڑے گا یا تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا اب اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہیں ظاہرن و بطن قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے اب میں چاہتا ہوں کہ فضائل عامال میں جو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت جو بحث کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جن کو ہر شخص سمجھتا ہے اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا جس کی طرف حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح پی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کیا اب اس کے بعد وہ آگے چل کے لکھتے ہیں مگر کلام پاک کے معنی کے لیے جو شرائط و آداب ہیں ان کی رعائت ضروری ہے یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے بلکہ اسے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اور تو ترجمہ دیکھ کر اپنی رائے کو اس میں دخل کر دے اہل فن نے تفسیر کے لیے پندرہ علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے یعنی شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کو پندرہ علوم سے واقفیت نہیں ہے اب وہ کوئی شخص تفسیر پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دے جیسا کہ آج کل بہت سارے پروفیسر ہیں اور بہت ساری معلومات بھی ہیں کہ وہ قرآن مجید کے مختلف تراجم اور تفاصیر دیکھنے کے بعد اپنی رائے قائم کر دے اس سے علماء نے روک ہے باقی ایک شخص ہے کہ جو قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنا چاہتا ہے صرف اس نیت سے کہ مجھے قرآن کے علم سے واقفیت ہو جائے اور میں اس پر عامل کروں میرے عقیدے کی اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ پڑھ سکتا ہے اس کے لیے کسی معلم کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ لا محالہ کوئی معلم ہو گئی تو اس کو پڑھایا گئے اسی وجہ سے ہمارے علاماء نے ایسی تفاصیر لکھی ہیں جو بالکل عام فہم ہیں جس کو ایک عامی شخص نہیں پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو یا کسی مدل سے کا طالب علم ہو ماشاءاللہ آج تو ہماری یوت جو ہے ایک بڑی حد تک ان کے پاس علم فہم موجود ہے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو ان میں تو اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بات کو سمجھ سکیں اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مفتید عثمانی صاحب نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے مختصرا اس کا انہوں نے نام رکھا آسان ترجمہ قرآن میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں یہ آپ کے لئے لکھا گیا ہے یا دینی مدارس کے طلبہ کے لئے یہ تو عوام الناس کے لئے لکھا گیا نام ہی اس کا یہی تجویز کیا گیا آسان ترجمہ قرآن جو قرآن کو سمجھنا چاہتے اپنی مصروفیات کی بنا پر کسی معلم کے پاس بیٹھ نہیں سکتے کسی مدرسے میں جا کر داخلہ نہیں لے سکتے گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ہمارے علماء کی یہ کابشے ہیں لہذا قرآن سے امت کو دور مت کی دیئے شکر کیجئے یہ قرآن کو پھڑنا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں قرآن کی رغبت پیدا ہوئی ہے اور اگر قرآن سے ان کو روکیں گے یہ کسی اور دروازے پر کسی اور کی چوکھٹ پر جائیں گے حضور فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کرو گے اللہ گمراہ کر دے ضرور پر ضرور شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بطن کلام کتاب اللہ کے باطن تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم پر اس کے دقائق پر غور و فکر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے پندرہ علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے نمبر ایک لغت عرب جس سے کلام پاک کے مفرط الفاظ کے معانی معلوم ہو جائیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ بدون معارفت لغات عرب کے کلام پاک میں کچھ لبکشائی کرے اور چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے نمبر دو نہف کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ اعراب کے تغیر اور تبدل سے معنی بلکل بدل جاتی ہے اور اعراب کی معارفت نہف پر موقف ہے نمبر تین سرف کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ بنا اور سیغوں کے اختلاف سے معانی بلکل مختلف ہو جاتی ہے ابن فارس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس شخص سے علم سرف فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا نمبر چار اشتقاق کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ لفظ جبکہ دو مادوں سے مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے نمبر پانچ علم معانی کا جاننا ضروری ہے نمبر چھے علم بیان کا جاننا ضروری ہے نمبر سات علم بدی کا جاننا ضروری ہے یہ تینوں فن علم بلاغت سے تعلق رکھتے ہیں اور نمبر آٹھ علم قرآت کا جاننا بھی ضروری ہے اس لئے کہ مختلف قرآتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں نمبر نو علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے نمبر دس اصول فقہ کا معلوم ہونا ضروری ہے نمبر گیارہ اسباب نزول کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے نمبر بارہ ناسخ و منسوخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے نمبر تیرہ علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے نمبر چودہ ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوئی اور پندریوی جیس جو ہے وہ ہے علم وحبی حق جللہ شانہو کا عطیہ خاص ہے اپنے مخصوص بندوں کو اللہ عطا فرماتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمیل بما علیم ورثہ اللہ علم معلم یعلم جبکہ بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے تو حق جللہ شانہو ایسے چیزوں کا علم اطاف فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے ایک شخص وہ ہے کہ جو محس قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے اور تفسیر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی ممانیت نہیں ایسی تفسیر کے جو اس کے لئے موضوع ترین ہو وہ علماء سے جا کر پوچھے کہ میں کون سی تفسیر کو پڑھوں علماء ایک آسان تفسیر کی طرف اس کو توجہ دلاتے اور اس طور میں میں سمجھتا ہوں کہ مفصدقی عثمانی صاحب کا یہ جو آسان ترجمہ قرآن ہے یہ بہترین ہے عوام الناس کے لئے اس کو پڑھیں ہاں کوئی شخص اگر اردو ترجمہ یا تفسیر پڑھ کے کوئی اپنی رائے قائم کرے قرآن کے بارے اس سے ہمارے علماء نے منع کی یہ رائے قائم کرنا انہی لوگوں کو حق حاصل ہے جو راسخین فی العلم ہیں جو ان پندرہ علوم کے اوپر مہارت رکھتے ہیں ہر شخص کا کام نہیں ہے اللہ ہمیں قرآن کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ امت کا تعلق قرآن سے جوڑے شکر کیجئے کہ لوگ قرآن کی طرف راغب ہوئے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا آپ تو کہتے ہیں ہم شیخ الہند کے وارث ہیں آپ تو امت کا رشتہ قرآن سے توڑنا چاہتے ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس امت کے زوال کا جو ایک بنیادی سبب ہے وہ ہے ترقیق قرآن کہ قرآن کو چھوڑ دے اسے نہ سمجھنا اس میں غور فکر نہ کرنا تو اللہ ہمیں ہدایت نصیب